اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بابر آزم کی کپتانی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر غصر بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بائسنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں بابر آزم ایک اچھا کپتان بنتا جا رہا ہے اور اب آپ اس لوگ اس کے اوپر اتنی تلقید کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ خراب ہوتی صرف میں نہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں بابر آزم کی کپتانی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں نہ کہ اس کی بیٹنگ کے اوپر اور ایز اپلیئر وہ کس حد تک اچھا ہے یا برا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا اس کے اوپر کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بابر آزم جیسا بڑے بلے باز جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہے اور اس کی بیٹنگ کے اوپر تذیہ کرنا جو ہے اور اس کی بیٹنگ کے اوپر انگلی اٹھانا کوئی ایسی وہ نہیں ہے لیکن بعض دفعہ بابر آزم جو ہے وہ کپتانی کے اندر سنگین غلطیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے بات کرنی پڑتی ہے اور بعض دفعہ وہ سیلفش پن کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پشاور ظلمی میں جب سے بابر آزم آئے ہیں پہلا میچ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آبار یونیٹڈز سے بابر آزم کی سیلفش ہونے کی وجہ سے پشاور ظلمی جو ہے وہ ہار گیا اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ پشاور ظلمی سے جو بابر آزم میچ ہارے ہیں ایزا پاکستان گرگٹ بورٹ کے جو کپتان ہیں بابر آزم وہ غلطیاں وہ وہاں نہیں کریں گے یہی غلطیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بابر آزم کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر وہی غلطی ہم نے دیکھی کہ اسلام آبار یونیٹڈز اور پشاور ظلمی کے دوران بابر آزم نے کی نہ بولرز کا انہوں نے صحیح استعمال کیا نہ اپنے سٹرائک ریٹ کو مینٹین کیا جس کی وجہ سے 155 رنز پشاور ظلمی جو ہے پنا سکی اور آسانی سے اس کو چیز کیا ہے اسلام آبار یونیٹڈ نے اور یہ میچ جو ہے وہ اگر کہا جائے بابر آزم کی وجہ سے پشاور ظلمی ہارا ہے بلکل غلط بات نہیں ہوگی کیونکہ بابر آزم اگر اچھی سٹرائک ریٹ سے آگے بڑھتے اور جس وقت ان کو زیادہ رن کرنے کی ضرورتی اس وقت وہ روکتے نہیں یا پھر شوٹ اپنے نیچرل کھیلتے تو ہو سکتا ہے ان کا سکور جو ہے ون ایٹی سے زیادہ ہوتا آخر میں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی بابر آزم جب اپنا بیٹ نیچے زمین کے پر پھیک رہے ہیں اور وہ یہ ثابت جب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو شوٹ ماننے کی وہ کوشش کر رہے تھے اس بیٹ سے وہ شوٹ نہیں پڑا تو بابر آزم جیسا کھلاڑی اپنا بیٹ زمین کے پر مار رہا ہے غصے کا اظہار کر رہا ہے بابر آزم کو اگر سب سے بہترین مشورہ یہ ہے کہ اگر ورلڈ کپ پہ یہ مشورہ پی سی بی کو بھی ہے کہ اگر ورلڈ کپ سے پہلے کسی کیپٹن کو چینج کرنا ہے وہ سب سے اہم نام ہے بابر آزم سب سے پہلے اس کی کیپٹن شپ کے اوپر سوالہ جو اٹھ رہے ہیں پاکستان پر گیٹ بورٹ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرے کہ بابر آزم کو کب چینج کرنا ہے ایشیا کب سے پہلے چینج کرنا ہے پی سی کے فوراں بعد چینج کرنا ہے کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بابر آزم ایشیا کپ کھیلنے جائے اور ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جائے تو پھر آپ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی امید اپنے مائنڈ کے اندر تمام پاکستانی نہیں رکھیں کیونکہ یہ آزمائی بھی چیز کو بار بار آزمانا بے وقوفی ہوتی ہے اور ہم مسلطل وہ بے وقوفی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لیے جس کو بھی کپتان بنانا ہے پی ایسر کے فوراں بعد اس کا اعلان کر دے تاکہ اس کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگے اور دیگر کھلاڑیوں کو ایک ساتھ موقع ملے کہ وہ نئے کپتان کو سپورٹ بھی کریں اور اس کی کپتانی میں اور ایک بہت سے تیس رکنی یا پھر بیس رکنی یا پچیس رکنی ٹیم کا بھی اعلان کر دیں اور ہو سکتا ہے کہ میکہ آرثر جب پوج بن جائیں تو وہ اپنی ٹیم کا بھی اعلان کریں اور میری اطلاع کے مطابق اس ٹیم کے اندر بابر آزم جو ہے وہ کپتان نظر نہیں آرہے ان کی ٹیم جو ہے وہ بھی کافی الگ اور منفرد ہے بابر آزم کی کپتانی بہت زیادہ خراب رہی میچ کے اندر پشاور ظلمی کو ہروانی کے اندر اگر بابر آزم کا نام لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا اور اسلام آبار یونائٹڈ نے یک طرف مقابلے کے بعد پشاور ظلمی کو ہرایا ہے کسی بولر کو بابر آزم صحیح موقع پر یوز نہیں کر سکے جس کی وجہ سے اب میں نہیں صرف باقی اور لوگ بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بابر آزم کو سوچنا یہ ہے اس وقت پاکستان کرکٹ بورٹ کو کہ بابر آزم کی جگہ اب کس کو کپتان بنائیں گے جس کی لیے فیصلہ کرنا اب زیادہ مشکل نہیں ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاس کیونکہ پی ایس ایل کے اختیار کی فوراً بعد اگر آپ اعلان کر دے تو ٹائم مل جائے گا دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا مکی آرثر اسٹریٹیجی اپناتے ہیں اور پی سی بی کے چیرمن نجم سیٹھی صاحب جو ہیں اس کو کس حد تک سپورٹ کرتے ہیں مائن تو ان کا بھی یہی ہے کہ بابر آزم کپتان نہ ہو لیکن کپتان ہوگا کون سرفراس اگر اس کی بات کی جائے تو وہ ٹیس میچز کے اندر کپتانی کے حوالے سے اس کے بات تو غور کیا جارہا ہے کہ کپتان سرفراس احمد کو بنایا جائے اور ونڈے کے اندر اگر بابر آزم کی کارکتگی کو دیکھا جائے تو ونڈے کے اندر اس کی کارکتگی جو ہے نسبتاً ٹی ٹوینٹی اور ٹیس میچ کے مقابلے میں بہتر ہے لیکن اگر پھر بھی اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے بابر آزم کے کپتانی کے اوپر یا کوئی سوال اٹھتا ہے تو بابر آزم کو چینج کرنے کے حوالے سے وقت جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ اچھا ہے پی ایس ایل کے فوراں بعد چینج کرنا ہے چینج کریں یا پھر فائنلی طور پر اعلان کر دیں کہ بابر آزم جو ہے یہ دوہزار تیس کے پورے سیزن کے اندر پاکستان کا کپتان ہوگا تاکہ کنفیشن دور ہو جائے اور پھر ہم بھی کسی بڑی امید کو نہ باندھیں پاکستان کرکٹ سے تاکہ ہم لوگ کو بھی ریلیکس ہونے کا موقع ملے بابر آزم کی کپتانی میں بہت ہی مشکل ہے کہ پاکستان ایشیا کپ جیتے یا پھر پاکستان ورڈ کپ جیتے یہ میری رائے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس حالے سے آگہ کیجئے کیا بابر آزم ورڈ کپ اور ایشیا کپ پاکستان کرکٹ کو جتوا سکتا ہے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو کیوں سوچتے ہیں اس کی وجہات میسج کیجئے کمنٹ کیجئے تاکہ ہمارے بھی مائنٹ کھولے اور ہمارے بھی علم اضافہ ہو کہ آپ لوگ جو سوچتے ہیں بابر آزم ورڈ کپ اور ایشیا کپ جتوا سکتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے وجہ ضرور لکھئے گا تاکہ آئیڈیا ہو کہ بابر آزم کے اندر کونسا ایسا راز ہے جو ہم کو اب تک نہیں پڑا چلا ویڈیو آپ نے دیکھئے کمنٹ ضرور کیجئے گا پھر رائے کا اظہار کیجئے گا بابر آزم کی کیپٹنشپ کے حوالے سے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا